السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سمر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ آب ڈی وی دوستو ہم سب ہی ایک خوبصورت گھر میں رہنا چاہتے ہیں جس میں ہر سہولت موجود ہو لیکن مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنا ڈریم ہو سفور نہیں کر پاتے لیکن آج کی اس ایڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود سب سے لگزری اور مہنگی ترین گھروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن روٹ لینڈ گیٹ مینچن دوستو یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس گھر کی بناورت بالکل ہی یونیک ہے یہ گھر لندن میں موجود ہے یہ جس جگہ بنا ہوا ہے وہ لندن کا سب سے ایکسپنسف ایریا ہے یہ گھر پہلے لیبیا کے پرائم نیسٹر رافی خروری کا تھا لیکن ان کو دوہزار پانچ میں قتل کر دیے گیا تھا اس ٹریجیٹی کے بعد یہ گھر عبدالبن عزیز السور کی مالکیت میں آ گیا اس کی بیوفا دوہزار گیارہ میں ہوئی تھی اب اس گھر کی مالک ان کی اپنی فیملی ہے یہ گھر پانچ ہزار پانچ سو چورتر سکیر میٹر پر بنا ہوا ہے اور یہ پورا ہی لکسی چیزوں سے بڑا پڑا ہے اس گھر میں پنتالیس رومز ہیں اس لیے یہاں ایک فیملی کا رہنا تو امپوسیبل ہے وہ بھلا کون سا کمرہ چوز کریں گے اس کے علاوہ اس گھر کا پول اس کی بیسمنٹ میں بنا ہوا ہے اس گھر میں نیچے سے اوپر جانے کے لیے لفٹ بھی لگائی گئی ہے اس کی ہر چیز نے زیادہ جگہ نہیں گہری کیونکہ کمرے بہت زیادہ چھوٹے ہیں لیکن اس کی ڈیکوریشن واقعی میں دیکھنے لائق ہے اس میں لگی ہوئی پینٹنگ گولڈ پلیٹڈ ہیں اور ہر چیزی لکسری ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں بیس سے تیس فیملیز ایک لگزری لائف گزار سکتی ہے اس کمال گھر کی قیمت پاکستانی چیز سو اکتر کروڑ سے بھی زیادہ ہے ویلا لیوپورڈا دوستو کیا آپ نے اتنا بڑا گھر دیکھا ہے جو کہ آٹھ فٹمن گرونڈ سے بھی زیادہ بڑا ہو یہ گھر فرانس میں موجود ہے اس کی لوکیشن بہت ہی کمال کی ہے اس گھر کو 1902 میں کنگ لیوپورڈا نے بنویا تھا 1915 میں اس گھر کو ہسپٹل بنا دیا گیا تھا اس کے بعد 1950 میں اس گھر کو فراری کمپنی کے مالک نے خرید لیا تھا ان کے بعد ایک بینکر آدم صفیر نے اس گھر کو خرید لیا تھا اور ان کی اچانک وفات کے بعد یہ گھر ریشین فیملی کو بیش دیا گیا اس وقت یہ فیملی ہی اس گھر کی اونر ہے یہ گھر فرانس کے خوبصورت پاروں پر بنا ہوا ہے اس گھر میں صرف پودوں کو منٹین رکھنے کے لیے ہی پندرہ لوگ موجود ہیں اس گھر میں بارہ سویمنگ بھولز ہیں کیونکہ گھر کے مالک کو سویمنگ کا بہت شوق ہے یہاں 19 لکزری رومز ہیں اس کے علاوہ 14 واش رومز ہیں اس گھر میں موجود پورا فرنیچر بہت انٹیک اور مہنگا ہے اس گھر میں مووی تھریٹر سپورٹ ریکس اور بولنگ رومز بھی موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں بہت سے ڈائننگ رومز بھی ہیں یہاں پر کینڈی لائٹ ڈینر کیا جا سکتا ہے اس گھر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں لگا ہوا ماربل اور انٹیک آرٹ ہے اس میں ہر انٹیک چیز موجود ہے یہ گھر کنی ٹی وی شورد میں بھی آ چکا ہے اس کے علاوہ اس کا ذکر فورباس کی میکزین میں بھی کیا گیا ہے یہ یورپ کی ہسٹری کا سب سے زبردست گھر ہے اس لجواب گھر کی قیمت پاکستانی پانچ سو تین کرو روپی سے بھی زیادہ ہے فیئر فیلڈ پونڈ دوستو اگر آپ کا خواب ایک بڑا گھر بنانے کا ہے تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا دوستو یہ گھر کیلی فوردیا میں موجود ہے یہ گھر چار فلورز پر مشتمل ہے اور یہ اٹھتیس ہزار سکیر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس اتنے بڑے گھر میں بارہ بیٹ رومز اکیس بات رومز چھیں لیونگ رومز اور تین کچن بنے ہوئے ہیں اس گھر میں تقریباً دنیا کی ہر سہولت موجود ہے یہ گھر اتنا بڑا ہے کہ اس میں سپیس کی کوئی پروبلم نہیں ہے صرف اتنا ہی نہیں اس گھر میں اور بھی بہت کچھ ہے یا ہر لکسری چیزیں موجود ہیں جیسا کہ سپا فٹنس روم یا تاکہ اس گھر میں سینی بابی موجود ہے جس میں چاریس لوگ فلم دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنے کے لیے گیارہ ہزار سے زیادہ فلم موجود ہیں اس لکسری ہاؤس کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی لاکھوں ڈولر کا خرچہ ہوتا ہے اس میں پینٹس کیر میٹر بڑا سیمنگ پول بھی موجود ہے جہاں ٹی وی بھی لگا ہوا ہے آپ ناتے ناتے ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ چھیں الگ جگہوں پر ڈائننگ ٹی بس بھی موجود ہیں تاکہ جس جگہ موڈ ہو وہاں کھانا کھایا جا سکے اس کے علاوہ اس گھر کے باہر ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا ہے اور اس کی بیسمنٹ میں کار کھڑی کرنے کی جگہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ ٹینس کھیلنے کی جگہ بولنگ کی جگہ سنوکر کھیلنے کی جگہ اور بہت کچھ بھی موجود ہے اس شاندار گھر کی قیمت پاکستانی ایک سو چالیس کروڑ روپیز سے بھی زیادہ ہے یہ واقعی میں کمال کا گھر ہے تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے